موسیقی تھوڑا سا بھی ٹیلنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ سٹوڈنٹ کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں پھر ڈپینڈ کرتا ہے سٹوڈنٹس کا اپنا بیہیوئر کہ وہ کس طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں الہمراہ نے بڑی نومینل سی فیس رکھی ہوئی ہے ایک ہزار پیہ ہے منتلی فیس اور اتنے اچھے محول میں اور یہاں پہ ایسی لگا ہوا ہے یہ ساری فیسیلٹیز جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں پہ الہمراہ میں دی گئی ہیں زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں کہ سارا رضا خان پاکستان کا ایک بڑا نام جس نے پیرون ملک میں جا کے ہمساہ ملک میں جا کے پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ فقر سے لہر آیا تو سارا رضا خان جب آپ کے پاس آئی تھی تو کتنی عمر میں آئی تھی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ آنہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن موجود ہیں پاکستان کے اور لاہور کے سب سے بڑے آٹ کانسل کے اندر اور میں بتاتا چلوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ لاہور کی سب سے بڑی ووکل کلاس ہے یعنی کہ یہاں سے لوگ سنگر بن کے نکلتے ہیں اور ادھر سے بہت بہت ایسے بڑے نام ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں آؤٹ آف دا کنٹری اور پاکستان کے اندر اور یہاں پر یہاں سے جو نکلتا ہے وہ بقائدہ کلاسیز لے کے نکلتا ہے ان کو کلاس دے رہے ہیں پاکستان کے اس ٹیم لاہور کے بڑے استاد عمین کا شمار ہے استاد عبدالعوف صاحب سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارک ہو کیونکہ بہت بہت پاکستان کے بڑے نام جو وہ پودے جو آپ کے ہاتھوں سے نکلے ہیں ان میں بہت بہت بڑے نام آتے ہیں لیکن سر یہ آغاز کب سے ہوا یہ شروعات کب سے ہوئی کتنا عرصہ ہو گیا اس کو جی ایک تو الحمدرہ کی کلاس اس کو مجھے یہاں پر سکھاتے ہوئے بیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر سیکھتا رہا ہوں سلیم اکبال صاحب میرے استاد تھے یہ انہی کی بدولت جو ہے سارا ایک سلسلہ چلا ہے اسی کڑی کو اسی سلسلے کو میں آگے لے کے چلا ہوں مطلب میں اپنے آپ کو استاد نہیں سمجھتا استاد نہیں ہوں پیار سے آپ لوگ کہتے ہیں تو یہ آپ لوگ کی میرے بانی لیکن میں استاد نہیں مجھے پتا ہے استاد انہی کا لیول ایک بہت اونچا مقام ہوتا ہے استاد کا لفظ کہلوانا یعنی کہ سر آپ بھی اسی جگہ پہ آپ بھی پہلے سیکھا کرتے تھے جی میں اسی کلاس میں سیکھتا رہا ہوں تو بڑے معزز میرے استاد جو کی میوزک ڈائریکٹر سلیم اکبال کے نام سے مشہور تھے تو بہت اچھے گائک تھے وہ ان سے میں نے بقاعدہ کلاسیکل سیکھا اور یہ سارا کچھ جو مجھے نہیں پتا کیسے چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں پھر وہی چیزیں میں ایک ایک لائن پہ جو میں سٹڈنٹس کو ڈیلیور کرتا ہوں جو چیز وہ میرے استاد صاحب کی طرف سے ہوتی ہے میں ان کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ چیز میرے استاد صاحب یہ بتاتے تھے تو میں آگے ٹرانسفر کر دیتا ہوں سر سننے میں آیا ہے کہ جی سی کے اندر بھی گورنمنٹ کالج کے اندر بھی آپ میوزک کلاسیز دیتے رہے ہیں اس میں کتنی صدا کرتے ہیں نہیں جی سی سے میں پڑا ہوں وہاں سے میں نے ایم ای پولیٹیکل سائنس ہے میرا رول اف آنر ہے جنرل سیکٹری رہا ہوں میں میوزک سوسائٹی کا لیکن میں پچھلے آلماس بیس سالوں سے ہی کنیڈ کالج میں ایز ای لیکچر اور میوزر ربارمنٹ میرے پاس ہے میں نے لہور کالج بھی کام کیا ہے تین سال کے لیے پھر اس کے بعد کنیڈ کالج میں ابھی تک چل رہا ہے میرا سلسلہ تو گورنمنٹ کالج سے میں پڑھتا رہا ہوں وہاں پہ ہم سیکھتے رہے ہیں وہاں پہ میں ایسے سکھاتا نہیں رہا لیکن ہماری اسوسییشن سٹوڈنٹس کے ساتھ جونئر کے ساتھ بڑی خوبصورت تھی اگر ہمیں کبھی کچھ پوچھتے ہیں ہم سے تو ہم بڑے آرام سے ان کو بتاتے ہیں یہ سر اتنے زیادہ سٹوڈنٹس کو ڈیل کرنا اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتی ہوں گے جن کو زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے یعنی جنہیں موسیقی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا بار بار سکھانے میں تو کیسے یہ سب کو ہینڈل ہوتا ہے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہم نے بنیادی تھوڑا سا بھی ٹیلنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا وہ سٹوڈنٹ کچھ کر سکتا ہے کے نہیں پھر ڈیپینڈ کرتا ہے سٹوڈنٹس کا اپنا بیہیوئر کہ وہ کس طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ سمجھتے کہ ٹیچر نے کچھ چیز ہمیں کچھ کھلا دی نہیں ہے کھوم فارنس سنگر بنجھے ایسا نہیں ہے میں سمجھتے کہ ٹیچر نے جسٹ آپ کو گائیڈ لائن دینی ہے کہ یہ کریں اور باقی محنت اور سٹگل آپ کی اپنی ہے تو یہ فرق ہے جو سٹوڈنٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ مینج کے ساتھ لگے رہتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں تو اگر جو نہیں کر پاتا وہ آبیسلی وہ پھر اس طرح سے ان کو چیز حاصلی ہوتے ہیں سر کتنے سٹوڈنٹس اب تک وہ کے جو نام حاصل کر چکے ہیں ان میں کون کون سے لوگ شمار ہوتے ہیں وہ جاننا چاہیں گے یہ میرے لیے سب سے مشکل سوال ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اگر سٹوڈنٹس خود بیٹھ کے کسی جگہ پہ میرا نام لیں تو میرے لیے زیادہ اچھی بات ہوتی ہے اگر میں نام لوں گا تو وہ شاید تھوڑا اکبر سا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ بہت سارے فیلڈ میں لڑکے لڑکیاں جو ہے نئے سنگر وہ ایز ایسنگر اپنا پرفارم کر رہے ہیں گا رہے ہیں پرفیشنل اس فیلڈ میں آ چکے ہیں سر زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں کہ سارا رضا خان وہ پاکستان کا ایک بڑا نام جس نے بیرون ملک میں جا کے ہمساہ ملک میں جا کے اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ فقر سے لہر آیا تو سارا رضا خان جب آپ کے پاس آئی تھی تو کتنی عمر میں آئی تھی سارا رضا خان جو ہے وہ سیونتھ کلاس کے سٹوڈنٹ تھی تو اسی کلاس میں اسی کلاس میں آئی تھی تو وہ میں نے بہت بچی تھی تھی سکول یونی فارم میں میں نے ان سے سنا تو بڑی سٹینج بڑی عجیب سی بات تھی میرے کہ ماشاءاللہ چھوٹی بچی اتنا اچھا گا رہی تو ان کی مذر کو میں نے باقیدہ فورس کیا کہ جی آپ جو بھی ہو ان کو چھڑوائیں نہیں یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے اور یہ بہت کچھ کر کے دکھائے گی لیکن دیکھیں نا بات پھر وہ یہ ہے میں نے تو ایک چیز بول دی باقی ساری ایفرٹ ان کی مذر نے ان کے گھر والوں نے خود سارا رضا کی اگر وہ چیزیں نہ کرتے تو پھر سارا رضا نہ ہوتی تو یہ سارا کچھ کرنے پہ ہے جو ڈیڈی کشن کے ساتھ لگ جاتا ہے کرتا ہے اسی کو حاصل ہوتا ہے سر دن میں ایک سنگر بننے کے لیے اور ایک اچھا گلہ ہونے کے لیے کہ آپ اچھا گلہ کرنا چاہتے ہو تو دن میں کم از کم کتنے گھنٹے کا ریاض ضروری ہے میں سمجھوں کہ آدھا پونہ گھنٹہ بھی آپ مسلسل بیٹھ جائیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے لیکن میں اگر کہوں کہ آپ اپنی جوب چھوڑ دیں اپنی سٹڈی چھوڑ دیں سارا دن آپ گانا گاتے رہیں ریاضت کرتے رہیں وہ پاسیبل نہیں ہے نا ہمارے ادھر آن تو ہمیں یہ ہے کہ اگر پنکچولیڈی کے ساتھ ایک گھنٹہ ایک دو گھنٹے کیونکہ اتنا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس ہم بہت سا ٹائم ویسٹ بھی کرتے ہیں زندگی پورے دن میں اس ٹائم کو یوٹلائز کریں پریکٹس کے لیے تو کم از کم ایک گھنٹہ در ضرور کریں اگر دو گھنٹے آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے پھر مین چیز ہے انوال ہو کے سیکھنا انوال پورے فوکس کے ساتھ آپ ریاضت کریں پریکٹس کریں سیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ کا فوکس نہیں ہے آپ کہیں میں نے دس گھنٹے کا آیا ہے لیکن وہ پھر آپ کا کنسیڈر اس طرح سے نہیں ہوگا اگر آپ پورا انوال ہو کے بڑے ساتھزہ پرانے میں نے سنا ہوا ہے کہ کمرے کی نکر میں بٹھا جاتے تھے سنگر کو بچلو بھی ادھر مو کرو شاگردوں کو بٹھا جاتے تھے ادھر مو کر گیا آپ نے پریکٹس کرنی تاکہ آپ کو کوئی نہ دیکھیں نہ کوئی سنیں تاکہ آپ کا پورا فوکس رہے سر آل پاکستان میوزی کانفرنس آپ کی زیرے سر پرستی الہمراٹ کونسل کتنی دفعہ جیت چکا ہے تو آپ کی دعا سے بہت دفعہ ہم نے کہا کہ وہاں پہ جو ٹروفی ہوتی ہے وہ تین سال مسلسل آپ کی ٹیم اگر ون کرتی ہے تو دین وہ آپ کو ٹروفی ملتی ہے تو ہم تین سے چار دفعہ تو یہ ٹروفی جی چکے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں ہر ٹروفی کے ساتھ تین سال اٹیج کریں تو کتنے سال بنتے ہیں تو یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا حیات عمد خان صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کو جنہ نصیب کرے انتہائی اچھے انسان تھے تو مجھے میری گائیڈنس میں ان کا بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ پروگرام کیسے پلان کرتے ہیں میوزک کے اندر ڈسپلن کیسے ہوتا ہے ہماری کلاس کا بھی آپ نے کلپ لیا ہے کہ سب ہی لوگ بڑے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اٹھ نے اگر آپ کو ڈسپلن نہیں سکھایا تو کچھ نہیں تو وہ حیات عمد خان صاحب نے اس حوالے سے بہت کام کیا تو ابھی تک ہم ان کو یاد کر رہے ہیں سر ایک سوال جو کہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آل پاکستان میزی کانفرنس ہوتی ہے تو ہزاروں کی تعداد میں سنگرز موجود ہوتے ہیں اور وہ گھرانے موجود ہوتے ہیں جن سے موسیقی کی ابتدا ہوئی ہے جن میں پٹیالہ گھرانا ہے شام چوراسی گھرانا ہے اور بہت بہت بڑے نام ہیں ان کی موجودگی میں ان کے جو شاگرد ہیں ان کی موجودگی میں کتنی دفعہ آپ کی زیر سر پرستی یہاں کے جو سنگرز ہیں ان کی بدولت یہ ون ہو چکا ہے تو سر یہ کتنی ایک محنت ان پر کی جاتی ہے اتنی تیاری کے لیے دیکھیں یہ محنت تو اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے یہ جتنے بھی گھرانے ہیں ہمارے لیے یہ سکول کا درجہ رکھتے ہیں ان سے ہم سیکھتے ہیں ان کے اسازہ سے ہم نے بہت کوئی سیکھا اور اسی کام کو ہم آگے لے کے چاہ لیں لیکن جو اگر فرض کریں کسی کوئی بچہ کہتا ہے میں پٹیالیا گھرانے سے وگر وہ ریاست نہیں کرتا تو وہ پیچھے رہ جائے گا دوسرا بندہ جس کو اللہ تعالی نے آتا گیا وہ زیادہ ریاست کرے گا وہ آگے آ جائے گا تو یہ جو کام کرنے والوں کا ہے جس نے کام کو کیا جس نے محنت کی وہ آگے کی طرف آتا ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے ہمارا سٹوڈنٹ آپس میں کہا رہے ہوتے ہیں جو اچھا کہا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پھر اس حوالے سے اویسلی برتری ملتی ہے آخری سوال تاکہ جاتے جاتے کہ کتنی زیادہ اور بہتری کی ضرورت ہے اس آرٹ کانسل کو اور اوورال کہ نئے سنگر اور اچھے گلے پیدا ہوں ان کو اچھا ماحول دیا جا سکتا ہے اس کے لیے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دیکھیں ہماری کلاس روم آپ دیکھیں گے تو اس سے اچھا ساف ستھرا کلاس روم کسی جگہ پر نہیں ہے تو الہمراہ نے بڑی نومینل سی فیس رکھی ہوئی ہے میرے خیال ای تنک ایک ہزار رپے آئے منتلی فیس اور اگر پانچ دین کلاس ہوتی ہے فائیو ڈیز این ای ویک اور اتنے اچھے ماحول میں اور یہاں پر ایسی لگا ہوا ہے یہ ساری فیسلیٹیز جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں پر الہمراہ میں دی گئی ہیں میں نے بعد پھر وہی کیا نا کہ سٹوڈنٹ کی طرف سے بڑا کیا دفعہ ہوتا ہے کیایول بہیوئر ہوتا ہے کبھی آیا کبھی نہیں آیا تو یہ سٹوڈنٹ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کتنا اس کو انوال ہو کے سیکھتے ہیں اور یہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی بہت توقع نہیں کرنی جائے کہ سارے ہی آئیں گے سارے سنگر بن جائیں گے تو وست جو آتے ہیں ہم کہتے ہیں ویلکم ان کو ہم گائیڈ لائن دیتے ہیں باقی جن کی جو محنت ہوتی ہے وہ اس کو آگے لے کے چلے جاتے ہیں بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ناظرین یہ وہ ادارہ ہے جس سے پاکستان کو بہت بہت بڑے نام ملے ہیں جو کہ پاکستان کا نام بہت زیادہ روشن کر رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری اور بہت دوسرے ممالکوں میں پاکستان کے اندر موجود رہ کے اور دعا ہے کہ جو ایٹموسفیر یہاں پر دیا جا رہا ہے وہ تمام اداروں میں دیا جائے تاکہ پاکستان کے لیے جو بھی نکلے وہ بہترین نکلے اور پاکستان کا نام روشن کرے اپنے مزبان رانہ نوید کو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ و ناست